موسیقی 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 ایسے میں دوستو اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ دھائی سو کرون روپے کے آخڑوں کو اپنے شروعاتی چاری دنوں میں پار کر چکا تھا اور اسی کے ساتھ دوستو یہ فلم وکرم کے فرشٹ وک کلیکشن کو ورلڈ وائٹ بوکس آفز پر پیچھے کر چکی تھی اگر بات کی جائے اس فلم کے آج یعنی کہ اپنے پانچوے دن کے کلیکشنز کی تو دوستو بتاتے چلے آپ کو کہ آج کی بھی اس فلم کی جو ایڈوانس ہے وہ کل سے کہیں زیادہ اچھی نظر آ رہی ہے آج رام نومی بھی ہے اور کئی جگہوں پر چھٹیاں بھی ہے یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ فلم ہندی میں جہاں آج لگ بگ دو کروڑ روپے کے آخڑوں کو ٹچ کرتی بھی نظر آ رہی ہے تو وہی دوستو تامیل میں اس فلم کا آج کا بھی جو کلیکشن ہے وہ پندرہ کروڑ روپے کے آخڑوں کو ٹچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس طرح کا دوستو بہترس شٹرونگ ہولڈ ابھی تک وکرم کے علاوہ تامیل فلم انڈسٹری میں نہیں دیکھا گیا تھا لیکن دوستو آج بھی یہ فلم پندرہ کروڑ روپے کے آخڑے کو پار کرتے ہوئے تامیل سینیما کی سف سے فاشٹ سو کروڑی فلم بن رہی ہے تو وہی اگر بات کی جائے اس فلم کے ورلڈ وائٹ باکس آفیس کی تو دوستو ورلڈ وائٹ باکس آفیس پر اس فلم کا آج کا کلیکشن لگ بہت 28 کروڑ روپے کے آخڑے کو پار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے میں دوستو اس فلم کا جو ٹوٹل کلیکشن ہے وہ 275 کروڑ روپے کے آخڑے کو شروعاتی پانچ دنوں میں پار کر چکا ہوگا اور اگر یہ فلم میں اسی طرح سے کمائی کرتی رہی تو برم ماسٹر کے 300 کروڑ روپے کے فرسٹ ویک کے ریکوڑ کو یہ فلم اپنے شروعاتی 6 دنوں میں پار کر چکی ہوگی یعنی کہ دوستو تمیل سینیما جو کہ ایک چھوٹا سینیما ہے اور کم سکرنز پر اپنی فلموں کو لگا رہا ہے وہ برم ماسٹر جسی بولیوڈ فلم کو باکس آفیس پر بری طرح سے پٹھکنی دے چکا ہے وہی دوستو آورسز میں یہ فلم جس طرح سے کمائی کر رہی ہے آورسز میں اس سال کی ٹاپ گروسر فلم بننے جا رہی ہے اور کیجی ایف چپٹر ٹو کے ریکوڈز کو یہ فلم آورسز میں توڑنے والی ہے آپ کو دوستو یہ فلم کیسی لگی ہے ہمیں اپنے رائے کمیٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور باکس آفیس بولیوڈر ساؤس سے جڑی سبھی بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ کے اپنے چینل ریویو بازار کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواز جہن جہ بھارت